بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی اس پریس بریفنگ کا افتتاحہ سٹارٹ تلاوات کلام پاک سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد صدق اللہ العظیم سب سے پہلے میں محترم رجیسٹرار صاحب اور اس کی پوری کابینہ آفس کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور میں اپنے پریس کے تمام بھائیوں کو یونیورسٹی وینسم کالیج کی طرف سے رجیسٹرار صاحب کی طرف سے اور یونیورسٹی کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں اسی طرح میں اپنے سارے اساتذہ کا بھی مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے جب سے میں نے وینسم کالیج کے پرنسپل کا چارج لیا ہے تو میری یہ کوشش تھی کہ ایک ایسی پریس بریفنگ کی جائے کہ جس میں یونیورسٹی وینسم کالیج کو ہائی لائٹ کیا جائے میرے آنے کے بعد الحمدللہ ہمارے رجیسٹرار صاحب اپنی پوسٹ پہ آگئے اور اس کے بعد سے ہمارا آپس میں کافی انٹر ایکشن رہا ہے اور اس میں میں ویس چانسل صاحب کا بھی مشکور ہوں رجیسٹرار صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ مجھے جب بھی کبھی ضرورت پڑی تو بغیر کسی ٹائم لیے میں ان کے پاس پہنچ جاتا تو اور الحمدللہ یونیورسٹی وینسم کالیج کے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت ساری امپروومنٹ ہم اس میں لائے چکی ہیں جس طرح کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ یونیورسٹی وینسم کالیج پچھلے پچاس سال سے کام کر رہا ہے دو ہزار سترہ اس کا پچاسوان یئر تھا اور اس دور میں ان پچاس سالہ دور میں یہ جو ہمارا یونیورسٹی وینسم کالیج ہے نہ صرف جنوبی ازلا بلکہ پورے صوبہ اور پاکستان کی نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ بچوں کے اخلاق اور مصبت کردار میں ایک نمائی کام سر انجام دے رہا ہے اس مادر علمی کے فارغ تحصیل بچے ٹیب، انجنیرنگ، سیول سرویس، تعلیم، پولیس، آرمی، نیوی اور ائر فورس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اگر پورے زلہ کے تعلیمی بورڈ کے تمام سکولوں کے بچوں کا اوسط لیا جائے تو اے پلس لینے والے بچے ہماری یونیورسٹی وینسم کالیج کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اور آج ہمارے ایک بہت ہی پرانے محترم ٹیچر صاحب آئے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انیس سو اسی میں کیونکہ انیس سو دسمبر انیس سو اسی میں یہ یونیورسٹی وینسم کالیج یونیورسٹی کے انڈر چلا گیا تھا تو انیس سو اسی میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت چونکہ پشاور بورڈ تھا تو پہلی پندرہ پوزیشنیں ہماری یونیورسٹی وینسم کالیج کی تھیں میڈیکل کالیج اور انجنیرنگ کالیجز میں کے بعد جب انٹروڈکشن کی کلاسز ہوتی ہیں تو اسلامیہ کالیج کے بعد دوسرا بڑا جو سیکشن ہوتا ہے اس میں ہمارے یونیورسٹی وینسم کالیج کا حصہ ہوتا ہے ایٹا ٹیسٹ کی اگر پوزیشن ہوں یا تقریری مقابلے ہوں یونیورسٹی وینسم کالیج نے اپنی ایک حیثیت برقرار رکھی اقبال شیلڈ ہو قید آزم شیلڈ ہو یا سیفزادہ عبدالقیوم شیلڈ ہو تو ہمارے کالیج نے الحمدللہ پورے صوبے میں پہلی یا دوسری پوزیشن لی ہے بلکہ بچے جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وینسم کالیج آیا ہوا ہے یا نہیں اس وقت ہمارے پاس چار پروگرامز چل رہے ہیں جس میں نرسری سے پنجم سکھ سے لے کر ٹین تک گرلز سکھ سے لے کر ٹین تک بوائز اور ہائیر سیکنڈری کلاسز اور ان چار پروگرامز میں ہمارے پاس سترہ سو سے زیادہ طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سال یونیورسٹی پبلک سکول اس کو بھی یونیورسٹی وینسم کالیج میں مرج کر دیا گیا ہے اور اب جو یونیورسٹی پبلک سکول کا جتنا بھی سٹاف تھا وہ یہاں پر ان کی ایرائیول ہو چکی ہے تو اب جو ہمارے پاس جو کوالی فائیڈ سٹاف ہے الحمدللہ ایم ہنڈر پرسنٹ سٹسفائیڈ دیٹ مائی دیس کالیج دیٹ ایز ایکوپٹ وید بیسٹ اینڈ کوالی فائیڈ ٹیچرز اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میرے پاس گرل سیکشن میں تین سے زیادہ ایم فیل کے ٹیچرز ہیں اسی طرح تین سے زیادہ میرے پاس وائز سیکشن میں ایم فیل ٹیچرز کام کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں گرل سیکشن میں بھی اور بوائی سیکشن میں بھی اور کالیج سیکشن میں بھی جو کہ ایم فیل ان کی ان پراگریس ہے اور کچھ پی ایچ ڈی پہ کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ جو ہمارے پاس سٹاف ہے یہ کالیج ہمارا جس طرح آپ الحمدللہ اس سے واقف ہیں یہ ایک سو بیس کنال رقبے پر محیط ہے اور اس پر انتہائی خوبصورت بیلڈنگ جس میں نرسری سے لے کر ہائیر سیکنٹری کلاسز گرلز اور بوائیز کے علیدہ علیدہ سیکشن ہیں کہ جہاں پر بوائیز کا ہمارا علیدہ سیکشن ہیں ان کا علیدہ سٹاف ہے جو ہمارا گرل سیکشن ہے ان کا علیدہ سٹاف ہے ان میں سارے گرلز ٹیچر اپوائنٹڈ ہیں اسی طرح وسیع و عریض پلے گراؤنڈ ہیں پرنسپل ہاؤس ہے اساتذہ کے لیے جدا ہاسٹل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دو بوائیز ہاسٹل ہیں جس میں باہر کے طلبہ تقریباً ایک سو تیس سے زیادہ بچے باہر سے یہاں پہ ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں جس میں طلبہ کے قیام اور ان کے اخلاق پہ بہت زیادہ توجہ دی جارہی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے کالیج کی اپنی ایک پانی کی ٹینکی ہے اور اس میں ہمارے پاس فلٹرز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں ہر ہاسٹلز اور کالیج کے ہر سیکشن میں پانی کے نہ صرف الیکٹرک کولر ہیں بلکہ ہر الیکٹرک کولر کے ساتھ پانی کے فلٹر بھی لگے ہوئے ہیں ہمارے کالیج میں گرل سیکشن پہ بھی بوائی سیکشن پہ بھی ہاسٹلز میں بھی ہمارے یہ ہے کہ یونیورسٹی پوائنٹ آئیٹ آئیٹ اسے ہمارے بچے جب باہر سے آتے ہیں تو بہت زیادہ ناکے ہیں آپ دیکھان کے حالات کو بھی جاتے ہیں کبھی کیا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے کہا کہ ایک تو چونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں جن کا شناختی کارڈ وغیرہ نہیں بن سکتا تو ہم نے کہا کہ یہ جو آپ کا کارڈ ہے یہ انتہائی ضروری ہے اور جن بچوں کے پاس نہیں ہوتے تھے تو ہم نے ان کے والدین کو بھی کہا ہے اور ان پر جرمانہ بھی کہا اور الحمدللہ اب میں وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہنڈیڈ پرسنٹ بچے جو ہیں ان کے پاس یہ کارڈ ہیں اور یہ کارڈ نہ صرف یونیورسٹی وین سم کالج کی پہچان ہے بلکہ ان کو سیکیورٹی پینٹ آفیو سے جو تھریٹس ہیں یا ناکے ہیں ان میں بھی ان کو ہیلپ فول ہیں اسی طرح ہم نے جو باہر سے آتے ہیں ان کے وزٹنگ کارڈ بنوائے کہ یونیورسٹی کے ایمپلائز کے علاوہ جو بھی آئیں آپ ان کو کارڈ ایشو کریں آج ہم نے ان کو سختی سے تاقید کی چونکہ ہمارے پریس والے دوست آ رہے ہیں تو جو بھی پریس والا آ رہے آپ ان کو بغیر کارڈ کے آپ بھیجیں تو ہم نے جو بھی آتے ہیں ان کو وزٹنگ کارڈ ایشو کرتے ہیں اس کا جو شناختی کارڈ ہے وہ وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ کافی عرصہ سے یونیورسٹی میں یہ جو صوبہ صوری ایک اسیمبلی ہوتی ہے جس میں ہم اپنا قومی ترانہ بھی پڑھتے ہیں جس میں ہم اپنے وطن سے اللہ تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اچھے کام کریں گے تو ہم نے وہ بھی شروع کر دی ہے اور الحمدللہ اس میں ہمیں بہت اچھے ریزلٹس آئے اس اسیمبلی میں یہ ہوا کہ ہم نے جو بات بھی کنوے کرنی ہوتی تھی ڈسیپلن کے حوالے سے کیونکہ جب میں آیا تو ڈسیپلن کی یہ حالت تھی کہ کچھ بچے یونیورسٹی یونیفار میں کالج کیونیفار میں نہیں آ رہی کسی کی چپلی ہے کسی کی نہیں ہے کوئی چپل میں آ رہا ہے کسی کے بال بہت بڑے ہوئے ہیں کسی کے بٹنز کا پرابلم ہے تو ہم نے الحمدللہ اس پہ ہنڈیڈ پرسنٹ اس کو ڈسیپلن میں لے آئے کہ جن بھی بچوں کے بال بڑے ہوئے تھے ہم نے کہا کہ بیٹا ہمارے پاس نئی موجود ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے فیشن کے بال ہیں بڑے بال ہیں ہم نے سب کو ایک ہی پوزیشن میں لایا ڈسیپلن وائز شوز ہیں یونیفار میں ہیں بٹن ہیں الحمدللہ ہم نے سب کو کہ میرے لئے سب برابر ہیں یہ جو سترہ سو بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں وہ سارے میرے بچے ہیں لیکن ڈسیپلن ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ڈسیپلن ہی کسی قوم کی کسی ادارے کی پہچان ہوتی ہے کالج میں پہلی دفعہ ہم نے ٹیچرز پیرنٹ اور سٹوڈنٹ کا ایک نیکسس شروع کیا کہ ہم نے پیرنٹ کو بلایا ہر کلاس کے پیرنٹس کو بلایا اور یہی بات یہاں پہ بیٹھ کر ہم نے اس کے ساتھ تفصیل سے رکھی کہ کچھ ذمہ داریاں آپ پہ ہیں کچھ ہم پہ ہیں آپ کا اور ہمارا اپجیکٹیو یہ ہے کہ بچہ اچھے اخلاق کے ساتھ یہاں سے اچھے نمبر لے کر جائے تو ان کو والدین کو ان کے اپنی ذمہ داریاں کے بارے میں بتایا جو میری ذمہ داریاں تھی میں نے ان کو بتایا کہ انشاءاللہ میں اس میں کوئی قصر باقی نہیں رکھوں گا تو اس میں بھی الحمدللہ پیرنٹ ہمارے ساتھ ہنڈر پرسنٹ سیٹسفائیڈ ہیں اور ہم نے پیرنٹس کا پورا ڈیٹا رکھ لیا ہے اور مستقبل میں ابھی ہم نیر فیوچر میں انشاءاللہ ہم ویس چانسل صاحب کو انوائٹ کریں گے اور وہ جو ڈیٹا ہمارے پاس پورے سترہ سو بچے کا آگیا ہے اس میں ساروں کے ان کے والدین کے ان کے جو موبائل نمبرز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں تو ہم بچوں کو ان کے والدین کو بتائیں گے کہ آج آپ کا بچہ پریزنٹ ہے آج ایپسنٹ ہے آج اس نے یہ کلاس لی ہے یہ نہیں لی ہے اس پہ اتنا جرمانہ ہے یہ ہمارے یہ جو ہر منت سکول میں بچوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں بچے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم نے میسج میں بچوں کو کنوے کرنے ہیں تو وہ الحمدللہ سلسلہ ہم نے ڈیٹا سارا کلیکٹ کر لیا ہے سمپلی یہ ہے کہ اس میں ویس چانسل کا ہم نے ایک میسج لینا ہے اور اس کا افتتاہ انشاءاللہ جلدی ہوگا اور اس میں بھی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے یہاں پہ آنے کی اچھا اسی طرح جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک تو ہم نے پیرنٹ ٹیچرز اور سٹوڈنٹ کا نیکسز بنایا ویس چانسلر اور رجسٹار کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاس یونیورسٹی کا تقریباً بارہ لاکھ کا ایک جنریٹر ہمارے پاس جاں موجود ہے اور وہ گرمیوں میں ہم شروع کر دیتے ہیں اور ان انٹرپٹڈ بجلی کی سپلائی جو ہم بچوں تک دیتے ہیں اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سپلائی ہم ہاسٹل تک بھی لے جائیں اور اس میں اپریل سے لے کر نومبر تک تقریباً ہم یہ ان انٹرپٹڈ بجلی ان کو دیتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جب بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بجلی نہیں ہے تو ہم جنریٹر ہم اس میں سٹینڈ بائی ہوتا ہے ہمارا جنریٹر آٹومیٹکلی وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور الحمدللہ آپ بچے اپنے آپ کو اس ماحول میں فیل کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے تعلیمی میدان میں انشاءاللہ جو ہماری طرف سے ہے جو بھی ہماری طرف سے ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو یہ جنریٹر کی ایک بہت بڑی فیسیلیٹی ہے اور ایک ان انٹررپٹڈ الیکٹری سوٹی سپلائی ان کو پہنچ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آنے کے بعد میں نے ہر کلاس کا جو سلیبس ہے کورس ایٹ آؤٹلائن ہے کیونکہ سلیبس ایک بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ بچے نے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے کون سی چیز سلیبس میں ہے کون سی سلیبس میں نہیں ہے تو وہ ہم نے ہر کلاس میں اپنے ایک پینا فلیکس پہ پورا سلیبس دے دیا ہے ہر سبجٹ کا وہ ہر کلاس میں آویزان ہے اسی طرح ہر بچے کو کہہ دیا ہے کہ یہ ٹیچر کے پاس یہ سلیبس موجود ہے آپ لینا چاہیں آپ اس کو فوٹو کاپی کر سکتے ہیں تو وہ سلیبس سب کے پاس موجود ہے اور اب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اس میں کوئی کم ہی نہیں ہے ہم نے دس تاریخ ہمارے پاس ایچ سی کی ایک ٹیم آ رہی ہے اسی سلیبس اور ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے الحمدللہ ہم اس کے لیے بھی ویل پریپیئرڈ ہیں کہ ہم نے کیسے گرڈ سیکشن میں بھی ہمارے پاس یہ سلیبس سارے کا سارا تیار ہو چکا ہے اس پہ عمل بھی جاری ہے یہاں پر ہمارا آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے دو مہینے پہلے نئے ٹیچرز بھرتی کیے ہیں اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ جو نئے ٹیچرز آئے ہیں جو ہمیں فیڈ بیک بچوں کی طرف سے ملا ہے بہت ہی پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے اور ہمیں سٹوڈنٹس ہمیں ہمیں سٹوڈنٹس سٹسفائید ہمیں نئے ٹیچرز ہمیں ہمیں کالیفائید تو وہ ہمارے پاس الحمدللہ وہ بھی جس طرح پہلے میں نے ارز کیا کہ ہمارے پاس کچھ اہم فیل ہیں کچھ کر رہے ہیں تو نئے اور اچھے اساتذہ الحمدللہ بھرتی ہو چکے ہیں کیونکہ پہلے میں نے آپ سے ارز کیا کہ کالیج ہمارا کچھ نیچے چلا گیا تھا اس کے جو سٹینڈر تھے جو ہماری بورڈ میں پوزیشنز آنی تھی وہ ہم نہیں لے سکے لیکن الحمدللہ ابھی جو ہمارا پچھلا ایٹر ٹیسٹ ہوا ہے اس میں جو فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن لیے وہ ہمارے وینسوم کالیج کے بچے نہیں لیے تو انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیئر فیوچر میں ہم اس کالیج کو جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا اپنے بزرگوں سے سنا ہے انشاءاللہ ہم اس کو اس سٹیج تک لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں صرف میں نہیں ہوں میری اپنی پوری ٹیم اور میری ٹیم کے علاوہ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے رجسٹر اور ویس چانسر بیلیو می کبھی کبھی میں تنگ ہو جاتا ہوں کہ یا رجسٹر صاحب اور ویس چانسر صاحب ایک دو دفعہ دن میں مجھے فون کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے آپ یہ کر لیں یہ کر لیں بیلیو می یہ اس چیز کا مظہر ہے کہ دیز پیپل دیز آثارٹیز آر ٹیکنگ انٹریسٹ ان دی ویل بینگ ان دی اپ لیفٹ آف دا یونیورسٹی وینسم کالیج اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو اب ہمارا اگزام ہوگا اگرچہ میں نے بہت تھوڑا وقت گزارا ہے لیکن اس تھوڑے وقت میں میں نے بچوں پہ بہت زیادہ سختی کی ہے سختی اس لحاظ سے کہ میں نے ان کو کلاس تک محدود رکھائے ان کی کلاسز ان کے ٹیسٹ ان کے اگزامینیشن اور اس دفعہ کہ جو ہمارے پری بورڈ ہوئے ہیں اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈر پرسنٹ سٹوڈنٹ نے پارٹیسپیشن کیے لیکن جو پچھلے دور تھے ان میں بچوں نے بہت کم پارٹیسپیٹ کیا لیکن اس دفعہ میں کہتا ہوں کیونکہ اگر دو سو بچے ہمارے ایک اس میں تھے تو اس میں ون ففٹی ہمارے سٹوڈنٹ پریزنٹ تھے یہ بھی ایک ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے کیونکہ پری بورڈ میں بچے کا ہونا اس کی کامیابی اور اچھے نمبروں کی دلیل ہے اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے کالیج کے کچھ سیکشنز بڑھا دیا ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک کلاس میں بہت زیادہ سٹرنٹ ہو اور ایک ٹیچر ان پر پوری توجہ نہ دے سکے تو ہم نے کیونکہ الحمدللہ اساتذہ ہمارے پاس کافی ہیں تو ہم نے ان کو جو کلاسز کی سٹرنٹ ہے وہ اس کو کام کر دیا ہے تاکہ ہر ٹیچر اپنی کلاس پر پوری توجہ دے سکے تو یہ بھی ہم نے ہر کلاس کے سیکشنز بڑھا دیئے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ سیکیوریٹی پوائنٹ آف یو سے ہم نے بہت کچھ کیا ہے سیکیوریٹی تھریٹس ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں ابھی یہ جو پندرہ دسمبر گزرا ہے جس میں یہ آرمی پبلک سکول کا واقعہ بھی ہوا تھا تو اس میں بلکہ رات کوئی رجسٹار صاحب نے میسیج کر دیا کہ ہمارے پاس سیکیوریٹی تھریٹس ہیں آپ اپنے بچوں کو اپنی سیکیوریٹی کو ایلیٹ کر دیں تو ہم نے ان کو پہلے سے ہی ایلیٹ کر دیا تھا ان کے میسیج کی وجہ سے ہم نے اور بھی زیادہ ایلیٹ کر دیا تھا اور اس میں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس ہمیں ایکسٹرا اسلا بھی دیا گیا ہے دو مورچے وہ اب انشاءاللہ سٹارٹ ہونے کی پوزیشن میں ایک ہمارا یہاں پہ ہے ایک دو مورچے یہاں پر بھی جو ہے نا وہ سیکیوریٹی پوائنٹ آویو سے وہ بھی ہم بنا رہے ہیں کیمرے وغیرہ ہمارے آرلیڈی انسٹال ہیں اور ان کی ساری جو کوریج ہے وہ پرنسپل آفس میں بھی ہے اس کا دائرہ کار ہم اب کالج ہاسٹل تک بھی بڑھا رہے ہیں آلدو ہمارے پاس وہاں پہ کیمرے ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہاسٹل کا جو وارڈن ہو وہ چوبیس گھنٹے اس پہ نظر رکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کہ اس میں ہم باہر کی ہم نے کافی امپرومنٹ لائی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ باربڈ وائر وہ ساری کی ساری مکمل ہو چکی ہے لگا دی گئی ہے پہلے ہمارے پاس کچھ شکایات تھیں کہ بچے بہر نکل جاتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن اب الحمدللہ کوئی ایسی شکایت نہیں ہے کیونکہ وارڈن بھی ہنڈیڈ پرسنٹ چیک کر رہے ہیں ہم خود بھی چیک کر رہے ہیں اب کوئی بچہ نہ دیوار پھلانگ سکتا ہے کیونکہ باربڈ وائر وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیمرے ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے تو وہ وہ چیزیں بھی ہماری الحمدللہ کافی مکمل ہو چکی ہیں الیمونائی پوائنٹ آویو سے جس طرح یونیورسٹی اپنا ایک سسٹم اس نے شروع کیا ہوا ہے تو یونیورسٹی کا ہم پہ بھی یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنا ایک سسٹم شروع کر دینا ہے کہ وینسم کا نہ صرف کے پی کے میں بلکہ پورے پاکستان میں ہمارے بچے ہیں جو کہ پورے اس میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں ان کی وجہ سے ہمارے وینسم کا نام روشن ہو رہا ہے تو ہم ہم نے ایک اس پہ کام شروع کر دیا ہے کہ الیمونائی اسوسییشن اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم اس پہ جو بنیادی کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس میں ہم کچھ کامیابی ہو چکے ہیں کچھ بندوں سے ہمارا تعلق بھی ہو چکا ہے ایڈریسز وغیرہ یہ چیزیں الحمدللہ آ رہی ہیں تو اس پہ بھی ہم نے اپنا کام شروع کر دیا ہے دوسری یہ بات شاید رجسٹار صاحب کو بتانی چاہیے لیکن میں چلو بتا دیتا ہوں کہ یونیورسٹی اس دفعہ یکم مائی کو ایک بہت بڑا سالگیرہ منا رہی ہے کیونکہ یکم مائی کو ہمارے یونیورسٹی 1974 میں اس کا ذلفقار علی بھوٹو صاحب اللہ انہیں جنت میں جگہ دے اس نے افتتاح کیا تھا تو وہ یہ افتتاح نہ صرف یونیورسٹی وہاں پہ منا رہی ہے یہ ہم انشاءاللہ وینسوم کالج میں بھی منائیں گے اور اس کو ہم انشاءاللہ برپور طریقے سے منائیں گے اور اس میں کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں جو میرے ذہن میں ہیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جب ہم نے پیرنٹس کو یہاں پہ بلایا تو ان کی طرف سے جو سجیشنس ہی وہ ہم نے الحمدللہ ان پہ کافی کچھ عمل درامت کر لیا ہے کہ یہ ہونے چاہیے یہ ہونے چاہیے ان کی طرف سے یہ تھا کہ ٹیسٹ ہونے چاہیے ٹیسٹ ہمارے پہلے بھی تھے ہم نے ایک دو ٹیسٹ اور بڑھا دیا ہیں جو آپ ایڈریس دیتے ہیں ان پہ ہم بھیج دیتے ہیں ہم بچوں کے ہاتھ اس لئے نہیں دیتے کہ بچے اپنا ریزلٹ والدین کو کبھی بھی نہیں دکھاتے تو اس لئے ہم نے آپ کے ایڈریس پہ ہم بھیجتے ہیں وہ ہمارے پورے رجیسٹر ہے اس میں سارا در جو دائے کہ یہ یہ ایسی اس پہ چلے جائیں وہ ہزاروں کے تعداد میں جائیں وہ بھی ہم ان کو بھیجتے ہیں ان کی جو سجیشن کی وہ ہم نے کافی الحمدللہ اس پہ عمل درامت بھی کر لیا کچھ اور چیزیں تھیں جو ہم اور کرنا چاہتے ہیں تو ان میں تو ایک یہ تھی کہ گرمی کی چھٹیاں میں ہم اپنی ایک اکیڈمی شروع کرنا چاہتے ہیں ہمارے بچے دوسرے ٹیچر سے پڑھتے ہیں گرمی سردی بارے شو بچے ہمارے یہاں سے چلتے ہیں سرکولر روڈ پہ کچھ اکیڈمیز ہیں کچھ دوسری جگہ پہ ہیں تو وہ بیچاروں کو جانا پڑتا ہے تو ہماری الحمدللہ ایک اپنی بیلڈنگز ہے بہت خوبصورت بیلڈنگ ہے تو ہمارے بچے ہاسٹل میں بھی رہیں گے جو ہمارے اور بچے ہیں تو دن کو ہم انشاءاللہ ان کو یہ فیسیلٹی پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ ہم نے ٹیچرز وغیرہ اور اس پہ بات بھی ہو چکے جس کو ہم جو بچے ہم دوسری جگہوں پہ پے کرتے ہیں ان سے ہم کم پہ انشاءاللہ ان کو یہ کریں گے اور دوسری یہ ہے کہ ہمارے جو اپنا ایک کوالیفائیڈ سٹاف ہے ہم ان سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تاکہ بچے انشاءاللہ جو ہمارا نیکس سیشن آئے گا نہ صرف بوٹ آپ کریں گے بلکہ بہت اچھی اچھی پوزیشن پہ جا کر ہمارے اس وینسم کا نام روشن کریں گے تو وہ اکیڈمی کا قیام ہے اسی طرح یہ ہے کہ کیمرے وغیرہ ہم اس میں بھی ہو چکی ہے دوسری یہ ہے کہ وینسم کالیج کے گیٹس وغیرہ ہیں ان پہ ہم یونیورسٹی کا انسگنیا وغیرہ اور یونیورسٹی وینسم کالیج یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئیں تو اس کو جو ہے نا وہ بھی ہم کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہمیں یونیورسٹی کے طرف سے اپروال بھی مل چکی ہے کہ یہ آپ اس پہ کام سٹارٹ کر دیں گے دونوں گیٹس پہ یونیورسٹی وینسم کالیج جو ہے نا وہ سلور ورڈ سے جو ہے نا وہ ہم لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ذہن میں ہے سیکیورٹی مورچے وغیرہ یہ اللہ ان کو خوش رکھے یہ بھی ہمیں دے رہے ہیں ایک ہم جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ایک ٹرانسفار ہمارے پاس لیکن یہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ ایفورڈ نہیں کر سکتے کہ اگر بجلی چلی جائے جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں تو بجلی نہیں آ رہی تو اتنی ان انٹرپٹڈ بجلی یا اکثر ہمارے پاس یہ ہے کہ جو یونیورسٹی وینسم کالج میں ہسٹل کا ایک ہمارے پاس دو سو کیوی کا ٹرانسفارمر ہے تو اس کو بہت زیادہ گلانی ٹاؤن کو بھی بجلی سپلائی کر رہا ہے اس سائٹ پہ جو مارکٹس وغیرہ ہیں ان کو بھی سپلائی کر رہا ہے تو جس کی وجہ سے اکثر اوقات میں یہ ٹرانسفارمر خراب رہتا ہے تو اب ہم نے وابڈہ والوں کو بھی بلائیا انہوں نے اپنا سارا اسٹیمیٹ وغیرہ نقشہ وغیرہ بنا رہے ہیں تو اب ہم بچوں کے لئے ایک علیدہ اپنا دو سو کیوی کا ٹرانسفارمر لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ منت انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ ڈیمانڈ نوٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ہمارے اپنے کالج کا ایک اپنا ہی ٹرانسفارمر ہونا چاہیے کہ نہ ہم دوسروں کے مرہونے منت ہوں کہ یہ خراب ہو جاتا ہے پھر بنوانے کیلئے لے جاتے ہیں تو دوسرے لوگ ہمارے ہیلے پہ رہتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ مجبور ہیں سٹوڈنٹ کی وجہ سے تو وہ اس سے بھی ہم جان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نیوز لیٹر ہم انشاءاللہ اپریل میں ہمارا آ جائے گا یہ بھی ہماری ایک پہلی کوشش ہے جس میں ہم یونیورسٹی اب یونیورسٹی وینسم کالج کے پورا جو ایک سسٹم ہے جو کچھ ہم نے ایچیومیٹس کی ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں ایک نیوز لیٹر وہ بھی ہم بنا رہے ہیں اور اس پہ ہمارا کافی کام ہو چکا ہے جو اپجیکٹیوز ہیں جو ایچیومیٹس ہیں وہ ہم نے انشاءاللہ کر لی ہیں ویس چانسلر صاحب سے بھی اس میں ڈسکشنز ہو رہی ہے رجسٹر صاحب سے بھی ہو رہی ہیں تو ان کی اپنی کانٹریبیوشنز ہیں اور ایک جو سب سے بڑی بات ہے اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ آپ جو آپ سن آف تسائل اور جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ جس طرح دلہن کے ماتھے پہ ایک ٹکہ ہوتا ہے یہ تو وہ اس کی ایک خوبصورتی کی نشانی ہے یونیورسٹی وینسام کالیج اس پورے ڈیرہ کا وہ ایک جس ماتھے کی ایک خوبصورتی ہے مجھے آپ سے یہ کہ آپ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ اب ہم اس دفعہ یونیورسٹی وینسام کالیج میں جس طرح ہمارے پاس میں نے ارز کیا کہ گرلز سیکشن ٹوٹلی علیدہ ہے جس میں میرے پاس بہت کوالیفائیڈ ٹیچرز ہیں اب ہم اس دفعہ فسٹ ایئر کی کلاسز بھی وہاں پہ شروع کرنا چاہتے ہیں گرلز کی فسٹ ایئر کی کلاسز بھی شروع کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح لوگوں کا اس ادارے پہ پہلے سے ہی اعتماد ہے اور اس کا ایک ساکھ ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ لا چکے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اب ہم نے یہاں پر گرلز کالیج بھی انشاءاللہ یہاں پہ شروع کر دینا ہے اور اس میں میرے پاس کوالیفائیڈ سٹاف بھی ہے لیب کے ایکوپمنٹ بھی ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے ویل ہے اور آثاریٹی کی طرف سے اس کی اپرویل ہے تو وہ اس میں نہ الحمدللہ میری ویل میں کوئی کمی آ رہی ہے اور نہ ان کی طرف سے اپرویل میں کوئی کمی آ رہی ہے تو یہ وہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کرنی تھی تاکہ یونیورسٹی وینسوم کالیج کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں ہمارے داخلے شروع ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ہم نے اپنے پینا فلیکس ہیں ریڈیو پاکستان پہ بھی ہے اسی طرح ایف ایم پہ بھی ہم نے یہ سارے سلسلے چلائی ہوئے ہیں پورے ڈی خان میں ہمیں اپنی یہ ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے تو ہمارے ایڈمیشنز ایک ہمارا چھبیس کو ایک ٹیسٹ ہے یہ چھٹی کے بچوں کے لئے کیونکہ زیادہ تر بچے جو سکولوں میں داخلہ لیتے ہیں وہ چھٹی کے ہوتے ہیں یا نامی کے ہوتے ہیں اس طرح نائن تھ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارا فورت اپریئر کو ہے اس کے علاوہ بھی ہم ٹیسٹ وغیرہ لیں گے اور ہماری اپنی جو پراسپیکٹس ہے الحمدللہ اس کی کافی سیل بھی ہو رہی ہے اور یہ سیل اس اعتماد کا نتیجہ ہے جو لوگ یونیورسٹی وینسم کالیج میں انشاءاللہ جتنے کرڈیٹ کالیج ایک رزمک کرڈیٹ کالیج اس بورڈ کے ساتھ ہوگا یا بنو بورڈ کے ساتھ ہوگا یہ کوارٹ کے ڈیج کالیج ان کے رزمک کرڈیٹ کالیج کے رزمک کرڈیٹ کالیج کے رزمک کرڈیٹ کالیج کا موازنہ ہر سال آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن آئندہ سال تو آپ بے شک کر کریں چونکہ یہ جو سٹاف اب انڈیکٹ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے رزمک دے گا رزمک میں میں یہ کہتا ہوں کہ ڈی ای خان کے ہر والد ہر ماں اپنے بچے کے لیے جتنا سینسٹیو ہے پہلے میں پھر کوئی اور وہ کسی چیز کے لیے نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو فیسیلیٹی وینس ہم کالیج دے رہی ہے ایز ایٹیس نہ بڑھا کر نہ کم کر کے وہ لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا چیزیں ہیدھر ہو رہی ہیں کون کون سے فنکشن ہو رہے ہیں اب ایک اور بات بھی میں کرنے جاؤں گا کہ سیٹنگ جو پرینسپل سیکٹری ٹو چیف منسٹر ہے اس وقت خیبر پختنخاہ کے پانچ چیئے ڈی آئی جیز ہیں اے آئی جیز ہیں کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے کوئی ایسا ایریا نہیں ہے کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں ہے جس میں وینس ہم کالیج کے ویل کوالیفائیڈ اور ویل پلیسڈ لوگ بیٹے ہوئے نہیں ہیں اس وقت بھی خیبر پختنخاہ کے پانچ چیئے سیکٹری لیول کے لوگ اس ایدارے کے پڑے ہوئے ہیں چار پانچ ڈی آئی جیز اس ایدارے کے پڑے ہوئے ہیں آپ کے ڈی آئی خان میں جتنے بھی سپیشلیسٹ ہیلتھ اس میں میڈیکل سپیشلیس بیٹے ہوئے ہیں چاہے آئی اس کے ہیں چاہے اس کے وینس ہم کالیج کے پڑے ہوئے ہیں کے ایم یو میں اور انجنیئرنگ انگیورسٹی میں فورٹی پرسنٹ انٹیک وینس ہم کالیج کے سٹوڈنٹ کا ہے تو میں کہتا ہوں اتنے سارے اچھے بتوں کے بعد بھی اگر اس ایدارے کو ہم توڑا سپورٹ نہ کریں جو حق وینس ہم کالیج کا انگیورسٹی پر ہے یہ اس چیز کی وہ ہے کہ میری پوری ایڈمنسٹریشن اس وقت بھی پرنسپل صاحب کے ساتھ بیٹی ہوئی ہے آج بھی ان کے ساتھ ہیں اچھے کاموں میں پراگرس میں کل بھی ان کے ساتھ ہوں گے جو ڈیمان آج تک وائس چانسر صاحب کو پرنسپل صاحب نے ہی درستے فرورڈ کیا ہے بغیر کسی اس کے بغیر کسی اس کے کوڈل فرمیلٹی پورے کرنا ہماری وہ ہے ہم نے پرنسپل کی اس بات کو وہ کی ہے لیکن ایک بات بڑی اس کے پر اتاتے یہ پوری فیکلٹی بھی سن رہی ہے اور پرنسپل بھی سن رہا ہے تمام ترمارات اور اختیارات دینے کے بعد یہ اپنا حق ہم محفوظ رکھیں گے ایڈمنسٹریشن بھی اور وائس چانسر بھی کہ پراغرس دینا ان کے اس میں ہے یہ وہ پراغرس دیں گے جو یہ کہیں گے ہم پورا کریں جو انہوں نے کہا ہم نے پورا کیا انہوں نے کہا ہمیں سٹاف چاہیے ہم نے سٹاف کیا انہوں نے کہا فیمل سٹاف چاہیے ہم نے کہا وہ کرتے ہیں انہوں نے کہا مرجر چاہیے ہم نے کہا مرج کرتے ہیں لیکن پریس کے بھائیوں کو یہ بھی ٹوڑا دیکھنا چاہیے سترہ سو سٹوڈنٹس یہاں پہ دین رات اس کے ایک انٹریکشن ہے سترہ سو سٹوڈنٹس کے یہ بوجھ پورا اس ادارے پر ہے نیچرلی انورسٹی کے بسیز اور انورسٹی کی چیزوں پر بھی ہوگی وہ کالج اور سکول مرج ہو گئے تو دو تین سو کی تعداد وہ بھی ہو گئی تو یہ دو آزار بائیس سو کی تعداد ایک بن جائے گی اس اس پورے انتظام کو اب ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس منیجمنٹ کے اس سے تمام اخراجات تمام انتظام تمام بوجھ ونسوم کالج آپ خود اٹھا رہے اور اللہ کے حکم سے اگلے سال میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ انکم کیوس میں جہیں گے دوسری بات پرنسپل صاحب نے کی یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ تمام سسٹم یہ ای ٹیکنالوجی پہ لے کر جا رہے جب بھی سٹوڈنٹ گیٹ کراس کرے گا اس کے والدین کو ایک میسج جائے گا کہ آپ کا بچہ سکول پہنچ گیا ہے جب بھی کوئی ریزلٹ اور ایکٹیویٹی ہوگی بداؤٹ اس کے ایک میسج ان کو پہنچے گا کہ فلانے ڈیٹ پہ فلانے بچے کی یہی ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں تو ونسوم کالج کو ای ٹیکنالوجی کے ساتھ بلکل انٹرلنک کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ مین ہمارا جو کانٹرول روم انیورسٹی میں ہے اور سیٹی کیمپس میں ہیں انیورسٹی ونسوم کالج کی سیکیورٹی وہ لنکٹ ہے اس کے ساتھ بھی تروہ واکیٹا کی تروہ سی سی ٹی وی کیمرہ کانٹرول ادھر سے بھی ہو رہا ہے کانٹرول ادھر سے بھی ہو رہا ہے یہ بھی میں ساتھ کہوں گے ایزا ٹوینٹی فور آر آرمی اور پولیس کی ایک چیک پوست موجود ہے سو ونسوم کالج بڑے سیف انڈ ساؤنڈ اس میں ہیں اور جب تریٹس کے حالات بھی ہوتے ہیں تو میں بڑے اس کے ساتھ کہتا ہوں اور میں داد دیتا ہوں کہ پرنسپل صاحب خود میں نے نوٹس کیے کہ رات کے بھی گیارہ بجے بھی اور رات کے دو بجے بھی ان کے وارڈن اس کا سٹاف ہسٹل میں سٹوڈنٹس کے ساتھ موجود رہا ہے اور میں خود آئی ہوں اور میں نے خود ویٹنس کی ہے کہ رات کے گیارہ بجے ہم نے ہیدھر وہ جب سخت تریٹس تھے تو گیارہ بارہ بجے کے درمیان سٹوڈنٹس جب خود زیادہ تھے تو ہم میں بھی لیکچر دینے کے لیے آیا ہے اور پرنسپل اور اس کا سٹاف بھی موجود تھا میں ایک دفعہ پر پورے اپنے صحافی بھائیوں کے اور پرنسپل صاحب اور ان کے پورے سٹاف کا ہم اشکور بھی ہوں اور شکر گزار بھی ہوں کہ وہی دارہ جو ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا جس پہ خبر پختنخواہ کے چانسلر نے ریمارز دے دیئے تھے کہ اس کو بند کر دو اس سٹاف کی مدد سے پرنسپل نے پھر اس کو اٹھایا اور انشاءاللہ بریکیون سے اوپر جا کر اب اللہ کے حکم سے منافع کی طرف جائے گا اور اگر آپ لوگوں کو کتاون حال شامل حال ہوا تو یہ جو سترہ سو کی تعداد ہے یہ تعداد آئندہ انشاءاللہ چونتیس سو اور پانچ آزار پی جائے گا اور ساتھ میں ایک اور بھی ایک جو امپارٹنڈ بات ہے کہ گر سیکشن واحد یہ وہ ہے کہ ہمارا گر سیکشن پنج یا چھٹی سے دسویں تک بلکل علیدہ ہے بلکل علیدہ ہے اور ملک علیدہ ہے اور اب میں کہتا ہوں کہ جو انٹرمیڈیٹ کے وہ ہیں پچھلے دفعہ کام نے ایک کوشش کی تھی کہ ہمارے گر سیکشن انٹرمیڈیٹ میں علیدہ ہو یعنی فسٹ یر اور سیکنڈ یر لیکن اپروپریٹ ایکشن نہ ہونے کی منیجمنٹ میں کچھ کمزوریہ ہونے کی وجہ پہ وہ ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے اب اس دفعہ چونکہ ہمارے دسویں میں اپنے کوئی دس پندرہ سٹوڈنٹس ہمارے اپنے ہیں اور ہم اناؤنس کرنے ہی جائیں گئے سپریٹ اپنا گرس کا اپنا سیکشن گومل انوارسٹی انٹروڈیوز کر رہے ہیں یہی خان میں اور امید ہے کہ والدین کہ جو ہمارے اوپر اعتماد رہا پہلے اسی طرح اس اعتماد کا اظہار آگے بھی ہوگا تاکہ یہ گرس سیکشن بھی حملے دکھیں تمام کالیجی اس پر گرس سیکشن میں بہت سخت پریشر ہے ہم بیسٹ آف دی بیسٹ فیکلٹی کے ساتھ بیسٹ آف دی بیسٹ فیکلٹی کے ساتھ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں تمامی داروں سے بہتر فیکلٹی ہے گومل انوارسٹی وینسوم کالیج کے ساتھ ہم گرس سیکشن کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگوں کی بھی تعاون ہمیں اس میں چاہیے تاکہ ہم بہتر ریزال دینے کی طرف بڑھ سکیں تینکیو ویری مائچ کوئی سوال جاوہ ہو تو پرینسپل صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں شکریہ آپ نے کہا کہ کونسی ایسی بات ہے کہ جس میں ہم کروڑوں کی بجت کر لیں گے یا یہ کر لیں گے ایکچولی یہ ہے کہ ہم نے اس ادارے کا اعتماد بحال کرنا ہے اور جس میں ریزال صاحب نے کہا کہ فیسے ہی ہمارا مین سورس ہیں اب ہم پازٹیو سائیڈ پہ اس لیے جائیں گے کہ اب ہم ہر سیکشن کو یعنی نائنٹھ کے سیکشنز ہیں ان کو ہم بڑھا رہے ہیں تینٹھ کے سیکشنز ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں میرے پاس سٹاف بھی ہے کلاس رومز بھی ہیں لیبز بھی ہیں فسٹ ایئر میں بھی ہم سیکشن بڑھا رہے ہیں سیکنڈ ایئر میں بڑھا رہے ہیں تو وہ جو کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے انتہائی پازٹیو ریزالٹ دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ریونیو سائٹ ہے دوسری یہ ہے کہ میں انشاءاللہ جتنے کرڑیٹ کالج ایک رزمک کرڑیٹ کالج اس بورڈ کے ساتھ ہوگا یا بنو بورڈ کے ساتھوں کا یا کوارٹ کے ڈیج کالج ان کے ریزالٹ اٹھا کر اور وینسم کالج کے ریزالٹ کا معاظنہ ہر سال آپ لوگ کر سکتے لیکن اہندہ سال تو آپ بے شک ترک کریں چونکہ یہ جو سٹاف اب انڈیکٹ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ریزالٹ دے گا ریزالٹ میں میں یہ کہتا ہوں کہ ڈی ای خان کے ہر والد ہر ماں اپنے بچے کے لیے جتنا سینسٹیو ہے پہلے میں پھر کوئی اور وہ کسی چیز کے لیے نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو فیسیلیٹی وینس ہم کالج دے رہی ہے ایز ایٹیس نہ بڑھا کر نہ کم کر کے وہ لوگوں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا چیزیں ہیدھر ہو رہی ہیں کون کون سے فنکشن ہو رہے ہیں اب ایک اور بات بھی میں کرنے جاؤں گا کہ سیٹنگ جو پرینسپل سیکٹری ٹو چیف منسٹر ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے پانچے ڈی آئی جیز ہیں کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے کوئی ایسا ایریا نہیں ہے کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں ہے جس میں وینسم کالج کے ویل کوالی فائیڈ اور ویل پلیس لوگ بیٹے ہوئے نہیں ہے اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے پانچے سیکٹری لیول کے لوگ اس ادارے کے پڑے ہوئے ہیں چار پانچ ڈی آئی جیز اس ادارے کے پڑے ہوئے ہیں آپ کے ڈی آئی خان میں جتنے بھی سپیشلسٹ ہیلتھ اس میں میڈیکل سپیشلیز بیٹے ہوئے چاہے آئیس کے ہیں چاہے اس کے وینسم کالیج کے پڑے ہوئے ہیں کمیو میں اور انجنیئرنگ انیورسٹی میں 40% انٹیک وینسم کالیج کے سٹوڈنٹ کا ہے تو میں کہتا ہوں اتنے سارے اچھے بتوں کے بات بھی اگر اسی داروں کو ہم توڑا سپورٹ نہ کریں جو حق وینسم کالیج کا انیورسٹی پر ہے یہ اس چیز کی وہ ہے کہ میری پوری ایڈمنسٹریشن اس وقت بھی پرنسپل صاحب کے ساتھ بیٹی ہوئی ہے آج بھی ان کے ساتھ ہیں اچھے کاموں میں پراگرس میں کل بھی ان کے ساتھ ہوں گے جو ڈیمان آج تک وائس چانسلر صاحب کو پرنسپل صاحب نے ہیزر سے فرورٹ کیا ہے بغیر کسی اس کے بغیر کسی اس کے کوڈل فرمیلٹی پورے کرنا ہمارے وہ ہے ہم نے پرنسپل کی اس بات کو وہ کی ہے لیکن ایک بات بڑی اس کے حصے آتے یہ پوری فیکلٹی بھی سن رہی ہے اور پرنسپل بھی سن رہا ہے تمام ترمارات اور اختیارات دینے کے بعد یہ اپنا حق ہم محفوظ رکھیں گے اڈمنسٹریشن بھی اور وائس چانسل میرے خیال میں نیکسٹ کمینگ ویک میں اس کا ڈیٹ فکس ہے چونکہ عدالت میں جب کیس ہوتا ہے سید اللہ صاحب آپ بہتر طور پر سمجھتے ہیں اس پہ زیادہ بات کرنے کی کوئی میرے شہر ہے جو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی کے وہ ہیں فائنڈنگ اس کے تمہیں مجھے زیادہ علم نہیں ہوگا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ موسیٰ کا کیس بھی اس کا حصہ ہوگا اگر موسیٰ کا کیس اسی طرح سیمیلیریٹی میں ہے تو سیمیلر پلیسٹ چیزوں کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے دیکھا ہوگا اور لازمی ہے اس میں اگر یہ اسی سیمیلر اس میں ہے تو پھر اس میں اس کا ذکر ضرور ہوگا نہیں میں کچھ اس وقت نہیں کہہ سکتا میں کہتا ہوں عدالت میں کیس ہیں ویسی انویسٹی نے اپنے کمینڈز عدالت کو دے دی ہیں عدالت کے پاس تو وہ اپن سیکرٹ ہے لیکن اس پہ میرا بولنا میرے خیال میں اس سٹیج پر ٹھیک نہیں ہے کمینگ ویک میں اس کی ڈیٹ فیکس ہو چکی ہے ہم اپنے کمینڈز دے چکے ہیں لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ یہی ایک ہفتہ توڑا صبر کر لیں تو انشاءاللہ اور جو کہتے ہیں کہ نائی کے پاس کوئی بال کٹوانے گیا تھا تو اس نے کہا بال لمبے کتنے اس نے کہا بھی سامنے آنے والے ہیں توڑا سا انتظار کرتے ہیں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کوئی چیز ڈکی چوپی نہیں ہوگی کسی سے بھی انشاءاللہ ڈکی چیزیں سامنے ڈکی چیزیں سابنے macht chips